اسلام علیکم ویورز پریگننسی ٹیسٹ کا پوزیٹیو آ جانا کسی بھی خاتون کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن اچانک جب آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا جو حمل ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں ٹھہرا اور اس کو ریموو کرنا پڑے گا آپ کو حمل ضائع کروانا پڑے گا آپ کا بچہ گروہ نہیں کر سکے گا یعنی آپ کو ایکٹوپک پریگننسی ہوئی ہے اور ایسی صورت میں آپ لازمی جاننا چاہیں گی کہ ایکٹوپک پریگننسی آخر کیا ہوتی ہے اور یہ ایکٹوپک پریگننسی ہوتی کیوں ہے اس کی وجوہات اور قاضیز کیا ہے اور پھر کسی بھی خاتون کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو نارمل پریگننسی ہوئی ہے یا کہ اس کو ایکٹوپک پریگننسی ہوئی ہے اور اگر ایکٹوپک پریگننسی ہوئی ہے تو کیا اس کا حل کیا ہے کیا صرف آپریشن سے ہی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے یا میڈیسن کے ذریعے بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے پھر یہ سوال بھی امومن پوچھا جاتا ہے کہ مجھے ایک بار ایکٹوپک پریگننسی ہوئی ہے اور میری ایک سائیڈ کی فلوپن ٹیوب نکال دی گئی ہے تو کیا دوبارہ مجھے نارمل پریگننسی ہونے کے چانسز ہیں نارمل طریقے سے اور کتنے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے سوالات جو بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں آج کی یہ ویڈیو ہماری اسی ایک ٹاپک پریگننسی اور انہی سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو تباہ کر آل پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک پریگننسی ہوتی کیا ہے نارملی فیمیل کے اندر جو ایک ریلیز ہوتا ہے وہ سپرم کے ساتھ ملتا ہے فیلپنگ ٹیوب کے اندر وہاں پہ زائیگوڑ بنتا ہے اور زائیگوڑ بننے کے بعد فیلپنگ ٹیوب سے وہ ٹریول کرتا ہوا یوٹریس یعنی بچہ دانی کے اندر آتا ہے اور یوٹریس کے اندر وہ زائیگوڑ اٹیچ ہو جاتا ہے یعنی بی بی آپ کا وہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہیں پہ اس کی گروتھ ہوتی ہے تو یہ تو ہوتی ہے نارمل پریگننسی لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکٹوپک پرگننسی ایکٹوپک مینز کے جگہ سے ہٹ کے یعنی کہ یوٹریس سے ہٹ کے کہیں اور جگہ پہ زائیگوٹ کی یا آپ کے بیبی کی اٹیچمنٹ اگر ہو تو وہ ایکٹوپک پرگننسی کہلاتی ہے یوٹریس سے ہٹ کے آپ کا بیبی کسی اور جگہ پہ اگر اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو ایکٹوپک پرگننسی کہا جاتا ہے اس میں مختلف سائٹس ہیں سب سے کومن سائٹ جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب ہے جہاں پہ ایکٹوپک پرگننسی ہوتی ہے اس کے علاوہ فیلوپین ٹیوب سے باہر بھی بعض اوقات پیٹ کے اندر انٹرابٹومنل بھی پرگننسی ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت ریئر ہوتی ہے پھر بچے دانی کے موں کے اندر یعنی کہ سرویکس کے اندر بھی سروائیکل پرگننسی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ایکٹوپک پرگننسی میں ہی شامل ہے تو یوٹریس سے ہٹ کے آپ کا بیبی جب کسی بھی جگہ پہ اٹیچ ہوتا ہے جیسے کہ فیلوپین ٹیوبز میں اپڈومن میں یا کسی بھی اور جگہ پہ تو ایسی جگہوں پہ وہ والا انوائلمنٹ نہیں ہوتا جو یوٹریس کے اندر ہوتا ہے نہ ہی اتنی سپیس اویلیبل ہوتی ہے بیبی کو ڈیویلپ ہونے کے لیے اور نہ ہی ماں کی طرف سے جو بلیڈ سپلائی اور نیوٹریشن اس کو ملتی ہے وہ والا سارا پروسس وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ بیبی گرو نہیں کر پاتا ہر سو میں سے دو خواتین کو ایکٹوپک پریگننسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور موسٹ کومن سائٹ جو ایکٹوپک پریگننسی کی وہ فیلوپین ٹیوب ہی ہے کیونکہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو ایک ہے اور جو سپرم ہے اس کا ملاب نارملی فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی ہوتا ہے وہیں پہ زائیگوٹ بنتا ہے اور زائیگوٹ دو سے تین دن فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی رہتا ہے اس کے بعد ٹیول کرتا ہوا نیچے یوٹرس میں آتا ہے اور پھر زائیگوٹ کی ایمپلائٹیشن یوٹرس کے اندر ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے فیلوپین ٹیوب سے زائیگوٹ نیچے ٹیول نہیں کر پاتا تو وہ وہیں پہ فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی چپک جاتا ہے یعنی کہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بیبی گرو کرنے کی کوشش کرتا ہے اب فیلوپین ٹیوب جو ہے اس کا سٹرکچر نہ ہی یوٹرس جیسا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی کپیسٹی بڑھا سکے فیلوپین ٹیوب بہت ہی باریک سی ہوتی ہے میکسیمم جو ہے وہ چھے سے سات ہفتے تک بیبی وہاں پہ گرو کرتا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ فیلوپین ٹیوب کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی تو آپ کو ساری سیمٹمز شروع ہو جاتی ہیں جس میں جو مین بین کا فیکٹر ہے یا فیلوپین ٹیوب کے رپچر ہونے کا یعنی کہ پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو پرگننسی ہوئی ہے تو یہ نارمل پرگننسی ہے یا کہ ایکٹوپک پرگننسی ہے تو سب سے پہلے جب پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو آپ کو سیمٹمز آلموسٹ وہی ہوں گی جو نارمل پرگننسی کی ارلی سیمٹمز ہوتی ہیں جس پہ پہلے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں تو اس میں پیریڈز کا میس ہو جانا اور مارننگ سیکنس اور باقی جتنی بھی پرگننسی کی سیمٹمز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو ایز اٹیز ہوں گی لیکن ایکٹوپک پرگننسی کے اندر جیسے جیسے آپ کی پرگننسی بڑھے گی تو جس سائیڈ پہ ایکٹوپک پرگننسی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ پہلے آپ کو تھوڑا ڈسکامفٹ اور بعد میں پین کی شکایت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے پرگننسی بڑھے گی تو فلوپین ٹیوبز کے اندر پریشر بڑھے گا اور پین کی شدت بھی زیادہ بڑھتی جائے گی اور اگر فلوپین ٹیوب رپچر کر جاتی ہے یعنی کہ فلوپین ٹیوب پھٹ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے بلیڈنگ ہوگی اور یہاں پہ ایک چیز اور جو بہت خطرناک ہے وہ یہ کہ بلیڈنگ آپ کو یوٹرس سے یعنی ویجائنہ کے طرح بہت کم ہوگی زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہوگی جو آپ کے پیٹ کے اندر ابڈرومین کے اندر بلیڈ اکٹھا ہوگا اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے آپ فینٹ محسوس کریں گی آپ کا بلیڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اور ایک ٹوپیک پریگننسی کا کنفرم ہونا کیسے ہوتا ہے اوگیسلی جو اب آپ اپنا پہلا ویزٹ کرتی ہیں اپنے گائنیکالوجسٹ کو تو آپ کو الٹرا ساؤنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پریگننسی نارمل جگہ پہ نہیں ہے فیلوپین ٹیوبز کے اندر ہے آگے گرو نہیں کر سکتی اس کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا تو آپ کا ایچ سی جی لیول کیا جاتا ہے اور آپ کا الٹرا ساؤنٹ کیا جاتا ہے جس پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ پریگننسی جو ہے وہ ایک ٹوپیک ہے یا نارمل پریگننسی ہے پھر آپ سوچتی ہیں کہ ایک ٹوپیک پریگننسی آخر مجھے ہی کیوں ہوئی یعنی کہ ایک ٹوپیک پریگننسی کی ریزنز کیا ہے کازز کیا ہے وجوہات کیا ہے ایک ٹوپیک پریگننسی کی تو اس میں سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ ہے پی آئی ڈی یعنی کہ پیلوک انفلمیٹری ڈیز اگر کسی خاتون کو پیلوک انفلمیٹری ڈیز رہتی ہے پیلوک انفلمیٹری ڈیز سے آپ یوں سمجھ لیں کہ وائٹ ڈسچارج یا سوزش اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد یعنی کہ یہ سارے علامات انفیکشن کی ہوتی ہیں جو کہ انفیکشن فلوپ ان ٹیوبز کے اندر ہوتی ہیں تو پی آئی ڈی اگر آپ کو ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک ٹوپیک پریگننسی ہو سکتی ہے وہ ایک ریزن بن سکتا ہے ایک ٹوپیک پریگننسی ہونے کا اور دوسری جو ریزن ہے وہ ہے اڈھینز کا بن جانا یعنی کہ فلوپ ان ٹیوب کہیں نہ کہیں آپ کے پیٹ کے اندر کسی نہ کسی آرگن کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے اور وہ فریلی موگ نہیں کر سکتی یہ تیسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پریویسلی آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہے کوئی ابڈامن کا آپریشن ہوا ہے جیسے کہ اوویرین سیسٹ کا یا اور کوئی بھی ابڈامنل سرجری تو اس سرجری کی وجہ سے بھی اڈھینز بن سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی فلوپ ان ٹیوب کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتی ہے کسی آرگن کے ساتھ یا یوٹریس کے ساتھ اور اس کی موومنٹ فریلی نہیں رہتی یوٹریس کی وجہ سے آپ کو ایکٹوپک پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ان صورتوں میں ایکٹوپک پریگننسی کیوں ہوتی ہے اگر آپ فلوپ ان ٹیوب کی موومنٹ کے میکنزم کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی فلوپ ان ٹیوب کی موومنٹ پیریسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے انٹسٹائنز جس طرح سے موگ کرتی ہیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سامپ حرکت کرتا ہے اس طرح سے فلوپ ان ٹیوب کی موومنٹ ہوتی ہے جب ایک فلوپ ان ٹیوب کے اندر آتا ہے تو اسی طرح کی موومنٹ سے ایک کو آگے کی طرف پوش کرتی ہے فلوپ ان ٹیوب اور پھر سپرم جب اس ایک کو فرٹیلائز کر لیتا ہے تو زائیگوٹ کو پیریسٹالٹک موومنٹ کے ذریعے یہ فلوپ ان ٹیوب یوٹریس کے اندر پوش کر دیتی ہے لیکن اگر فلوپ ان ٹیوب باہر کسی آرگن سے اٹیچ ہے کوئی اڈیجن بن گئے ہیں یا اس کے اندر انفیکشن ہے سوزش ہے یا بلوک اچھ ہے فلوپ ان ٹیوب کے اندر تو یہ پیریسٹالٹک سامپ جیسی موومنٹ فلوپ ان ٹیوب کے اندر نہیں کیریٹ ہو سکتی اور جو فرٹیلائز ایگ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور ایکٹوپک پریگننسی کی وجہ بنتا ہے ایکچولی فلوپ ان ٹیوب کے اندر والی لائننگ پر بہت سارے ریشے ہوتے ہیں جنہیں سیلیا کہا جاتا ہے انہیں سیلیا کی موومنٹ کے وجہ سے ایگ یا فرٹیلائز جو اووم ہے وہ آگے کی طرف پوش ہوتا ہے اور اگر ان سیلیا کا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا ہے تب ایگ آگے کی طرف مووم نہیں کر پاتا اور یہ وجہ بنتا ہے ایکٹوپک پریگننسی کی تو ان کی خرابی کی وجوہات میں بہت زیادہ الکوہل نیکوٹین یا کیفین کا استعمال بھی مانا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ آوائیڈ کریں اگر آپ ایکٹوپک پریگننسی سے بچنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے انٹریوٹران ڈیوائز یعنی کہ آئی او ڈی اسپیشلی اس کے اندر کوپر ٹی اگر رکھا ہوا ہے یوٹریس کے اندر تو وہ بھی ایک وجہ بہت ریئرلی ہوتا ہے لیکن ایک وجہ بن سکتا ہے وہ بھی ایکٹوپک پریگننسی کی پھر ایک اور ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نس بندی یعنی کہ ٹیوبل لائگیشن کروائی ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹیوبز کو لائگیٹ کروایا ہے تو اس سے پہلے اووم یعنی کہ اگ ریلیز ہو چکا ہوتا ہے اور فرٹیلائز ہو جاتا ہے اگر سپرم سے تو وہ زائیگوٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ٹیوبز کو اس کے پیچھے سے لائگیٹ کر دیا گیا ہے اور کاٹ کے بان دیا گیا ہے تو وہ والا فرٹیلائز اگ یوٹرس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ نارمل پریگننسی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس فلوپن ٹیوب کو اس زائیگوٹ کے آگے سے کاٹ کے بان دیا جاتا ہے تو وہ زائیگوٹ جو ہے وہ یوٹرس کے اندر نہیں پہنچ سکتا اور وہیں فلوپن ٹیوب میں رہ جاتا ہے وہ ایکٹوپک پریگننسی کی ریزن بنتا ہے تو اس لئے ٹیوبل لائگیشن کے بعد نارمل پریگننسی بھی ہو سکتی ہے اور ایکٹوپک پریگننسی بھی ہو سکتی ہے تو اسی چیز کو آوائیڈ کرنے کے لئے اڈوائیس یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ اپنے مینسز کے شروع کے سات دنوں کے اندر ہی ٹیوبل لائگیشن کروائیں کیونکہ ان دنوں کے اندر یہ چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں جو لوگ آئی وی ایف کرواتے ہیں ان کو بھی ایکٹوپک پریگننسی کے چانسز ہو سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشنز کی یعنی کہ اگر آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے کہ آپ کو ایکٹوپک پریگننسی ہے تو کیا سرجری ہی ضروری ہے یا میڈیسن سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اگر ایکٹوپک پریگننسی آپ کو ارلی ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے آپ کو چیک کیا ہے آپ کے ایسی جی لیول اگر پانچ ہزار سے کم ہے اور ٹیوب بھی ابھی رپچر نہیں ہوئی تو اس میں چانس لیا جا سکتا ہے کہ میڈیسن کے ذریعے اس کو ریزول کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ انجیکشنز جیسے کہ میتھو ٹریکس ایٹ ہے وہ ڈاکٹرز اپنی نگرانی کے اندر پیشنٹس کو دیتے ہیں لیکن آپ کو اس میں کچھ فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری جو بیسٹ اپشن ہے وہ ہے سرجری یعنی کہ سرجری کے جریعے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے سرجری کے اندر بھی بھی فردر دو اپشنز ہیں یا تو اس جگہ سے جہاں پہ ایکٹوپک پریگننسی ہوئی ہے فرٹلائزڈ ایگ یعنی زائیگوٹ کو نکال دیا جاتا ہے یعنی کہ جس طرح سے آپ شئیوں سمجھ لیں کہ ایک ملکنگ مومنٹ یعنی کہ سکویز کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ جو فیلوپن ٹیوب ہے وہ انٹیکٹ رہ سکے لیکن ایسا کرنا کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا کیونکہ فیلوپن ٹیوب جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اندر سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ان فیوچر بھی اور بعد میں بھی ایکٹوپن پریگننسی کے چانسز رہتے ہیں تو ایسی صورت میں بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ اس سائیڈ کی فیلوپن ٹیوب کو بھی ساتھ ہی آپریشن کے ذریعے نکال دیا جائے اور کوئی بہت بڑا آپریشن بھی نہیں ہوتا لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے بلکل چھوٹے سے کٹ کے ساتھ اس کو نکالا جا سکتا ہے اور اب ایک آخری جو کامن کوئسٹن جو خواتین اکثر پوچھتی ہیں کہ اگر ان کی ایک طرف کی فیلوپن ٹیوب نکال دی گئی ہے پہلے ایکٹوپک پریگننسی کے وجہ سے تو بعد میں ان کو نارمل پریگننسی ہو سکتی ہے نارمل طریقے سے جی ہاں بلکل ہو سکتی ہے نارمل طریقے سے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کی جو فرٹیلٹی ہے اس کے چانسز 50% ریڈیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ پریگننسی کے چانسز ہوتے ہیں بلکل لیکن 50% کم ہو جاتے ہیں اور پھر نیکس ٹائم جب بھی آپ کا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے آپ کنسیو کر لیں تو آپ کو شروع کے چھ ہفتوں کے اندر ہی اپنے گانیکالوجسٹ کو ویزٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ کا ایک انیشل الٹرسانڈ ہو سکے اور پریگننسی کو شروع میں ہی لوکلائز کر لیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا